بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا اہم اور تازہ عنوان ہے زکاة زکاة کو زکاة اس وجہ سے کہتے ہیں کہ زکاة کے معنی پاک ہونے کے ہیں کیونکہ زکاة ادا کرنے سے زکاة دینے والے کا باقی مال پاک ہو جاتا ہے اس لئے زکاة کو زکاة کہا گیا ہے نیز زکاة کے دوسرے معنی بڑھنا ہے اس مسلمان پر واجب ہے جو آزاد ہو آقل ہو بالغ ہو مالی کے نصاب ہو اس نصاب پر مکمل سال گزر گیا ہو شریعت نے مالدار اور مالی کے نصاب اس شخص کو قرار دیا ہے جو ساڑھے ساتھ تولے سونے کا مالک ہو یا ساڑھے باون تولے چاندی کا مالک ہو یا سونہ چاندی اور نفد رقم ملا کر تینوں کے ذریعے ساڑھے باون تولے چاندی کی رقم کا مالک ہو آج کل مارکٹ میں ساڑھے باون تولے کھری اور اصلی چاندی تقریباً بینیالیس ہزار روپیے میں آتی ہے لہذا جس شخص کے پاس آج کل ضرورت سے زائد بینک بیلنس کے طور پر بینیالیس ہزار ہو یا سونہ چاندی دونوں ملا کر اتنی مقدار رقم کے ہو اس پر سال گزر گیا ہو اور اس پر قرض بھی نہ ہو تو ایسے شخص پر اس بینیالیس ہزار میں سے ڈھائی فیصد زکاة نکالنا فرض ہے چونکہ یہ مالی کے نصاب ہو گیا اس لئے ایسے شخص کو چونکہ یہ آج کل تقریباً بینیالیس ہزار روپیے کی مالیت پر مالی کے نصاب ہو جاتے ہیں لہذا ایسے مرد اور عورت کو کسی سے زکاة کی رقم لینا جائز نہیں ہے لہذا ہر مرد اور عورت پہلے اپنا جائزہ لیں کہ میرے پاس سونا کتنا ہے چاندی کتنی ہے بینک بیلنس نقد رقم کتنی ہے اگر یہ سب ملا کر بھی بینیالیس ہزار کی رقم کے برابر کسی مرد اور عورت کے پاس ہوتا ہے تو سال گزرنے پر ان کو زکاة نکالنی چاہیے اتنی مالیت رکھنے والوں کو زکاة دینے سے دینے والوں کی زکاة ادا نہیں ہوگی نیز ہر زکاة نکالنے والے کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ میں مالی کے نصاب کس مہینے کے کس تاریخ کو ہوا مثلا کوئی شخص گزشتہ سال کے پچیس رمضان کو مال دولت کہیں سے آنے کی وجہ سے مثلا پچاس ہزار روپیوں اس کے پاس کہیں سے آئے تو وہ اس سال مالی کے نصاب شروع ہوا لہٰذا اب یہ موجودہ سال کے پچیس رمضان پر اس پر پچاس ہزار کی ڈھائی فیصد زکاة فرض ہو جائے گی اب آئندہ ہر پچیس رمضان پر سال مکمل ہونے کی وجہ سے اس پر زکاة نکالنا ضروری رہے گا بیچ سال میں کہیں سے رقم آئے تو اس کو بھی اسی نصاب میں ملایا جائے گا یہ بات اچھی طرح ذہن میں ہونا چاہیے کہ نصاب پر سال گزرنا کافی ہے اب بیچ میں کہیں سے مال آیا تو ہر ہر مال پر الگ الگ سال گزرنا ضروری نہیں ہے یہ سب بیچ میں آئے ساری کے ساری رقم وہ اصل نصاب میں ملا دی جائیں گی نیز ہر شخص کو یہ بات بھی معلوم ہونے چاہیے کہ زکاة کن کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے زکاة فرض ہوتی ہے نقد رقم پر یہ نقد رقم چاہے بینگ میں رکھی ہوی ہو یا گھر میں ہو دوسری چیز زکاة فرض ہوتی ہے سونے چاندی پر یہ سونا چاندی چاہے مرد کا ہو یا عورت کا اور چاہے زیورات کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں رکھا ہوا ہو تیسری چیز زکاة فرض ہوتی ہے مال تجارت پر مال تجارت خواہ وہ کسی دکان کی شکل میں ہو یا گھر مکان پلات وغیرہ کی شکل میں ہو ان سب کی قیمت لگا کر اس کی زکاة نکالی جائے گی ہر زکاة نکالنے والے شخص کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ضروریات زندگی کے سامان پر زکاة نہیں ہے مثلا رہنے کا گھر کتنا ہی شاندار ہو اس پر زکاة نہیں ہے پہننے کے کپڑے کتنے ہی ہو استعمالی بستر فرش وغیرہ پر زکاة نہیں ہے گھر میں استعمال کا سامان فریج کولر واشنگ مشین پر زکاة نہیں ہے ضرورت کی سواریاں ٹو ویلر فور ویلر یہ سب استعمال کی ہے تو ان پر زکاة نہیں گھر میں رکھا ہوا کھانے پینے کا غلہ اسی طرح سے دکان مکان کا فرنیچر متعلقی کتابیں کمپیوٹر پر بھی زکاة نہیں ہے زکاة واجب ہوتی ہے سونے پر چاندی پر نقد اور روپیے پر اور تجارت کے مال پر عام طور پر سونا چاندی زیور کی شکل میں عورتوں کے پاس ہوتا ہے اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کے پاس مثلا تین تولے صرف سونا ہے مگر ایک رتی بھی چاندی نہیں ہے اسی طرح ایک روپیہ بھی نقد پیسہ نہیں ہے تو جب تک یہ سونا ساڑھے سات تولے نہیں ہوگا اس عورت پر زکاة نہیں ہوگی لیکن اگر کسی عورت کے پاس آدھا تولہ سونا ہے اور پیر کے انگوٹیاں اور چین کے چاندی کے مثلا بیس ہزار کے ہیں تو سونا مثلا تیس ہزار کا اور چاندی بیس ہزار کی تو دونوں کو ملا کر ساڑھے باون تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے اس لئے ایسی عورت پر سال گزرنے کے بعد زکاة بھی اس سونے چاندی کی فرض ہوگی اور کسی کی زکاة ان کے لئے لیے لینا بھی جائز نہیں ہوگا لیکن اس عورت کے شوہر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ظاہر ہے کہ زیورات تو عورت کے ہے اور عورت کے ملکیت کے ہے اور شوہر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح نقد رقم اور مال تجارت عام طور پر مردوں کے پاس ہوتا ہے اس لئے اگر کسی شخص کے پاس مثلا سن چودہ سو بیالیس ہجری کے رمضان میں بیالیس ہزار روپے نقد یا نقد رقم اور مال تجارت تجارت کا سامان ملا کر بیالیس ہزار روپے کا ہے اور اس پر سال گزر گیا اس پر قرض بھی نہیں ہے تو اس پر اس کا ڈھائی فیصد نکالنا واجب ہے یہ بات بھی اچھی طرح سمجھئے کہ مال تجارت کسے کہتے ہیں زکاة کے معاملے میں تجارت کا مال وہ کہلاتا ہے جو خریدتے وقت ہی اس کے بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو مثلا آپ نے زمین کا ایک پلارٹ نفع ملنے پر بیچنے کی نیت سے خریدا تو یہ پلارٹ مال تجارت ہو گیا یا آپ نے موبائل یا موٹر سائیکل اس نیت سے خریدی کہ کچھ نفع مل گیا تو بیج دوں گا تو آپ کا موبائل موٹر سائیکل بھی تجارت کا مال بن گیا خلاصہ یہ ہے کہ مال تجارت کے لئے دکان کھول کر بیٹھنا ضروری نہیں بلکہ جو چیز بھی خریدتے وقت ہی نفع ملنے پر بیچنے کی نیت سے خریدی گئی ہو وہ سامان تجارت اور مال تجارت بن جائے گی لیکن خرید لیا اور خریدنے کے بعد نیت بدل گئی کہ اب یہ چیز اچھی لگ رہی ہے مجھے گھر پہ ہی رکھنا ہے تو پھر اب وہ مال تجارت نہیں رہا وہ گھر کا سامان اور ضرورت کا سامان بن گیا لہٰذا ہر سال ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ایک فہرست بنا کر یہ چار مال کی تفصیل لکھے مثلا ہر شخص یہ دیکھے میرے پاس سونا کتنا ہے چاندی کتنی ہے نقد رقم کتنی ہے اور تجارت کا مال کتنا ہے ان چاروں کا ہر سال ڈھائی فیصد زکاة نکالے مثلا چالیس ہزار میں ایک ہزار اسی ہزار میں دو ہزار اور ایک لاکھ میں صرف ڈھائی ہزار روپی زکاة فرض ہو جاتی ہے نیز بیوی کے پاس سونا چاندی اگر ہے تو بیوی ہی مالدار کہلائے گی شوہر کے پاس کچھ نہیں ہے تو بیوی کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس کے شوہر کو مالدار نہیں کہا جائے گا اور شوہر کو کوئی دوسرا آدمی اگر زکاة کے پیسے دینا چاہے تو دے سکتا ہے اسی طرح اگر شوہر کے پاس ہی مال ہے بیوی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بیوی مالدار نہیں کہلائے گی اس کے بیوی کو اگر کوئی زکاة کے پیسے دینا چاہے تو دے سکتا ہے جب آپ زکاة نکال رہے ہو تو جس چیز کی بھی زکاة نکال رہے ہیں دیکھو اس دن مارکٹ میں اس کی کیا قیمت ہے مثلا ایک پلاڈ آپ نے ایک لاکھ میں خریدا تھا لیکن آج اس کی قیمت مارکٹ میں دس لاکھ روپے بن گئی تو آپ کو اب ایک لاکھ کی نہیں بلکہ دس لاکھ کے اعتبار سے ڈھائی فیصد زکاة نکالنی ہوگی یہی حکم ہر ہر چیز کا اور ہر سامان کا ہے زکاة کن کو دی جائے عام طور پر لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ زکاة دیتے وقت حالات اسباب قرائن سے اندازہ کم از کم لگا لینا چاہیے کہ فلا شخص مستحق زکاة ہے یا نہیں تب جا کر اس کو زکاة دی جائے زکاة کسی عمارت میں نہیں لگا سکتے مثلا کسی مسجد میں مدرسے میں دواخانی کی تعمیرات میں نہیں لگائی جا سکتی یہاں لگانے سے زکاة ادا نہیں ہوں گی اسی طرح چھوٹے اور ناسمجھ بچوں کو بھی چاہے وہ مستحق ہو ان کو زکاة کی رقم نہیں دی جا سکتی اسی طرح مالدار اور صاحب نساب کو بھی زکاة نہیں دی جا سکتی میاں بیوی ایک دوسرے کو زکاة کے پیسے نہیں دے سکتے اسی طرح اولاد اپنے ماباپ کو اور ماباپ اپنے اولاد کو زکاة کے پیسے نہیں دے سکتے اس طرح دینے سے ان کی زکاة ادا نہیں ہوگی البتہ ان کے علاوہ باقی تمام رشتہ داروں میں وقت سب سے افضل یہ ہے کہ اپنے مستحق رشتہ داروں میں زکاة ادا کی جائے عام طور پر عوام کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ علماء حفاظ آئیمہ کو زکاة نہیں دے سکتے یہ بات غلط ہے اگر زکاة کسی چیز کے بدل میں کسی علم حافظ کو دی جا رہی ہے یا معاوزے میں اور تنخواہ میں دی جا رہی ہے تو یقیناً ہرگز نہیں دینا چاہیے لیکن آپ کے محلے کے بہت سارے علماء حفاظ امام آپ کو ان کے گھر کے حالات معلوم ہیں اگر یقیناً وہ مستحق کے زکاة ہیں تو آپ خود تنہائی میں ان سے ملاقات کر لیں یا ہم آپ کے گھر کی مستورات کو ان کے گھر کے مستورات سے ملاقات کرائیں اور ان کے پاس زکاة کی رقومات دے کر اپنی زکاة ادا کرائیں یہ بہترین مصرف ہے اس صورت میں نہیں دی جا سکتی جب ہم کسی چیز کا معاوزہ بنا کر دے رہے ہوں بغیر معاوزے کہ اگر آپ یوں ہی دیتے ہیں اور وہ مستحق کے زکاة ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اسی طرح عام طور پر ایک سوال بار بار آ رہا ہے کہ سید کو زکاة نہیں دی جا سکتی یقیناً سادات اور سید خاندان سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کو زکاة دینے سے زکاة ادا نہیں ہوں گی لیکن سید اور سادات اصلی کون ہیں ان کا تعلق اور ان کا شجرہ ان کے پاس موجود ہے یا نہیں یہ تحقیق پر مبنی بات ہے لہذا آج کا العلماء نے اس معاملے میں بڑی تحقیقی بات کہی خاص طور پر تحفت العلمعی میں حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ آپ کسی سید کو اگر زکاة دینا چاہتے ہیں تو یہ دیکھو کہ وہ صرف نام سے سید ہے مثلا ابا سید لکھتے تھے بول کے یہ سید لکھ رہا ہے اور اوپر تک ان کے پاس کوئی شجرہ نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو آپ زکاة دے بات معلوم ہے کہ ہم سید ہی ہیں اور پیڑی در پیڑی ہم سعادات خاندان سے چلے آ رہے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو زکاة نہیں دی جانی چاہیے ان کو ہدای تحائف کے ذریعے سے ان کا تعاون کرنا چاہیے وہ اسی کے مستحق ہے کہ ان کے مدد اچھے اور پاک صاف مال سے کی جائے لیکن جن کے پاس شجرہ نہیں ہے اور جن کو یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ وہ سعادات خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں یا ان کے پاس اوپر کی پوری معلومات نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو اس زمانے میں زکاة دی جا سکتی ہے چونکہ ظاہر ہے وہ مستحق زکاة ہے اگر آپ نے زکاة بھی آدھا نہیں کی تو مجبورا وہ کسی سے سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اس سے تو بہتر یہی ہے کہ ایسے لوگ جو سعادات خاندان سے مضبوطی کے ساتھ تعلق رکھتے ہے یا نہیں ہے اگر یہ شک شبہ کے دائرے میں بات ہے مکمل طور پر پاک صاف کرنے کی توفیق ارزان مرحمت فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم